امرگڑ سے کانگرس ویدھائک سرجید سنگھ دھیمان نے نفجوت سنگھ سیدھو کی تعریف کرتے ہوئے کیپٹن امریندر سنگھ کی سرکار پر نشانہ سادہ ہے سرجید سنگھ دھیمان نے کہا کہ تین سال میں کیپٹن سرکار پنجاب کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر سکی ہے جس کا نقصان کانگرس کو دوہزار بائیس کے ویدھان سبا چناب میں اٹھانا پڑے گا ادھر اکالی دل ٹکسالی نے نفجوت سیدھو کو اپنے پالے میں لانے کے لیے ایک بر پھر سے کوشش شروع کر دی ہے ٹکسالی اکالی دل دورہ نفجوت سیدھو کو بھاو دینے سے اکالی دل بادل کو بوری طرح سے مرچی لگی ہے دوستو آج ہم نفجوت سیدھو کے آس پاس کھوم رہی پنجاب کی سیاست پر بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں چلو اب شروع کرتے ہیں سرجید سنگھ دھیمان کی گنتی پنجاب کے اصنتوشت کانگرس بدھائکوں میں ہوتی ہے اور وہ اکثر کیپٹن امریندر سنگھ پر نشانہ ساتھتے رہتے ہیں تاجہ بیان میں سرجید سنگھ دھیمان نے کہا ہے کہ تین سال کے کاریکال میں کیپٹن سرکار پنجاب کے کسی بھی اہم مددے کو حل نہیں کر پائی ہے ریت مافیا اور ٹرانسپورٹ مافیا اپنی مرمانی کرنے پر لگا ہے دھارمک گرنتوں کی بے عدبی کے معاملے میں بھی انصاف نہیں ہو سکا ہے کیپٹن سرکار کی تین سال کی کار گجاری کو سنیا بتاتے ہوئے سرجید سنگھ دھیمان نے کہا کہ لوگ بری طرح سے نراج ہے جس کا نقصان کانگرس کو ویدھان سبح چناؤں میں اٹھانا پڑے گا نبجوت صدو کا سرجید سنگھ دھیمان نے سمرتن کیا سرجید سنگھ دھیمان نے کہا کہ نبجوت صدو اچھا کام کر رہے تھے لیکن کیپٹن عمرندر سنگھ نے اسے پیچھے دکیل دیا ادھر دلی ویدھان سبح چناؤں میں بھاجپا اور اکالی دل بادل کا گٹھ بندن ٹوٹنے سے اکالی دل ٹکسالی کے نتا اتصامے ہیں ٹکسالی اکالی دل کے نتاؤں نے ایک بار پھر نبجوت صدو کو اپنی طرف لانے کی کوشش شروع کر دی ہے نئی دلی میں سفرے اکالی لہر کاریکرم میں پرنجید سنگھ برمپورا نے دوبارہ نبجوت صدو کو اکالی دل ٹکسالی میں آنے کا نیوتہ دیا سیوہ سنگھ سیخوہ نے کہا کہ ان کا مقشد اکالی دل اور دوسری دھارمی سنشتاؤں کو بادلوں کے قبجے سے اجاد کروانا ہے سیوہ سنگھ سیخوہ نے کہا کہ دو ازار بائس کے ادھان سبح چناؤ کے مدین اجر ہم پنجاب سے ہمدردی رکھنے والوں کے سمپرک میں ہیں اور نبجوت صدو ہماری لکھٹ میں ساف سے اوپر ہے انہوں نے کہا کہ نبجوت صدو سے سمپرک کرنے کا جمعہ ڈاکٹر رتن سیخ اجنالہ کو دیا گیا ہے سیوہ سنگھ سیخوہ نے کہا کہ نبجوت صدو کو لینے ننگے پیر ان کے گھر جائیں گے اور مکہ منتری کے چہرے کے روپ میں پیش کریں گے اکالی دل ٹکسالی کے اس پستہ پر نبجوت صدو کی ابھی کوئی پرتیکریہ سامنے نہیں آئی ہے لیکن ٹکسالی اکالی دل کے نبجوت صدو کو بھیجے گے اس پستہ پر بادل اکالی دل کو بوری طرح سے مرچی لگی ہے اکالی دل بادل کے پر وقتہ ڈاکٹر دلجیت سنگھ چیما نے کہا کہ ٹکسالی اکالی دل کے پاس نتاؤں کی کمی ہیں اس لئے وہے نبجوت صدو کو اپنا نیتہ بنانے کے لئے آتر ہو رہے ہیں اتنا ہی نہیں ڈاکٹر چیما نے ٹکسالی اکالی دل کے نتاؤں کو اپنی پارٹی کا نام ٹھوکو تالی دل رکھنے کی صلاح بھی دے دی دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نبجوت صدو کی آس پر چل رہی رائنیتی کے بارے میں دو شب بھی کومنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد